ایک دسمبر کے شریف وردان میں آپ سب کو سواغت ہے پرم پتہ پرماتما چاہتے ہیں کہ ہم ان کے دل تخت کے اوپر اپنی چھوٹی سے جگہ بنا لیں لیکن وہ بنتی کیسے ہے پرماتما کا دل کوئی فیزیکل دل تو ہے نہیں جیسے کہ ہمارا شریر کا دل ہوتا ہے پرماتما کا جو ایموشنز کا جو ساغر ہے بھاوناو کا جو ساغر ہے وہ ایک بھولے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ بھولے پرماتما پتہ تو ان کا جو دل ہے جو تقت ہے اس میں بہت لوگوں کے سیٹ ہے بہت ساری آتمایں وہاں پر بیٹھ سکتی ہیں لیکن وہ دل تقت انفانائٹ ہے بہت کا ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لئے ہمارے کرم کیسے ہونے چاہیے ہیں ہمیں کیسے سوچے کر کرم کرنے چاہیے ہیں یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہم کی دل تقت پر چڑھتے ہیں کہ نیچے اتا جاتے ہیں تو پرماتما نے کہا ہے اور کئی انگرنتوں میں بھی لکھا ہوا ہے اگر آپ پڑھیں گے کہ انسان اوروں کے دل میں جگہ ڈھونتے ڈھونتے تھک جاتا ہے کرتے کرتے ہوئے تھک جاتا ہے لیکن کللک میں وہ جگہ نہیں ملتی لیکن برماتما کہتے ہیں کہ تم ایک باری دل سے میرے لیے میرے ساتھ مل کر کے اس نرک کو اس کللک کو سورک بنانے کی محنت تو کرو تم میری جگہ پر رہ کر کے میرے جیسے سوچ کر کے اس دنیا کو بدلنے کی ہمت تو کرو تم میرے دل تک جڑ جاؤ گے اور پھر ساری کائنات ساری دنیا تمہیں مدد کرنے میں لگ جائے گی یہ پرماتما کا دیا ہوا وچن ہے لیکن اس دل پر پہنچے کیسے آج تھوڑا بدوس چیز کو دیکھتے ہیں پرماتما کہتے ہیں کوئی بھی کارے کرتے ستا دل تک تنشین رہنے والے بے فکر بادشا بھابا جس نے پرماتما کے دل کو جیت لیا ہے وہ جو بھی کرم کرے گا وہ آتما یا وقتی تو اس کا کرم کیسا ہوگا سکن ہوگا ساتھی ساتھ اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی اس کو انگزائیٹی یا ڈپریشن چنتائیں نہیں ہوگی اس کو رات بھر کرم کیا رات کو سکون کیلیں سوئے گی وہ آتما اس لئے پرماتما کہتے ہیں کہ جو صدا باپ دادا کے دل تک تنشین رہتے ہیں پرماتما پہ تاکہ دل کے تکت پر رہنے لائک یا رہتے ہیں وہ بے فکر بادشاہ بن جاتے ہیں کیونکہ اس تکت کی وشیجتہ ہے کہ جو تکت نشین ہوگا ان کی پرماتما کے دل میں بیٹھنے کے لائک ہوگا وہ سب باتوں میں بے فکر ہوگا کیونکہ کرم ہی اس کے اتنے سندھر ہوں گے اتنے پیارے ہوں گے کہ پرماتما کے دل میں چڑھنے والے کرم ہوں گے سوچ بھی ایک کرم ہے بول بھی ایک کرم ہے اور ہاتھ پیروں سے فیزیکل کرم کرنا بھی کرم ہے لیکن ہم زیادہ تر سوچتے ہیں فیزیکل کرم کرنے کو ہی سوچ کہتے ہیں ہم کرم کہتے ہیں لیکن سوچ سب سے پہلا کرم ہے پرماتما کہتے ہیں جیسے آج کل بھی کوئی کوئی ستھان کو وشیش کوئی نہ کوئی نوینتا وشیشتہ ملی ہوئی ہے چاہے کسی بھی دیش کو دیکھیں کسی بھی سٹی کو دیکھیں یا کسی بھی برمہ کماری سنٹر پر دیکھیں یا کسی بھی آتما کو دیکھیں جو کی سپیرچالیٹ کو فالو کر دی برمہ کماریز میں ہریک اندر ہر جگہ کے اندر ہر سٹی کے اندر ہر کنٹری کے اندر کچھ نہ کچھ وشیشتہ ہے پھر پرماتا کہتے ہیں وشیشتہ ملی ہوئی ہے تو دل تخت کی وشیشتہ ہے کی فکر آ نہیں سکتا اسی طریقے سے دل کے اوپر اگر کوئی وراجمان ہو جائے پرماتما کے اپنے کرموں کے حساب سے تو اس کو کوئی فکر آ نہیں سکتا فکر تب ہوتا ہے جب ہمارے کرم کھوٹے ہوتے ہیں جب ہماری سوچ اپاوٹر ہوتی ہے اور جس کی سوچ اپاوٹر ہے وہ پرماتما کے دل میں تو کیا بہت دور تک نظروں میں پرماتما کے ہاتھ ہی بھی نہیں وہ آتما لیکن جس کی سوچ پویتر ہے وہ پرماتما کے دل پر چڑھتی آتی ہے جس کے اندر ہر ایک بکتی ہر ایک آتما کے لئے کرونا ہے دیا ہے وہ وہاں پہنچتی ہے پرماتما کے دل تخت تک اس لئے پرماتما کہتے ہیں یہ دل تخت کو وردان ملا ہوا ہے جو بھی اس دل تخت پر بیٹھتا ہے پرماتما کے اس کو وردان ملا ہوا ہے اس لئے کوئی بھی کارے کرتے صدا دل تخت نشین رہو دل تخت نشین رہو پرماتما کے دل پر چڑھنے کے لئے نشار ہے کہ میں کوئی جو بھی کام کرنا ہے پرماتما کے دل پر چڑھنے والا کام کرنا ہے اور جو آتما ایسے سوچ کر کے ہر قدم اٹھاتی ہے ہر کرم کرتی ہے اس کو نہ کوئی چندہ ہوتی ہے نہ کوئی اس کو اچھائیں ہوتی ہیں کرم سے اور اس کے جو کرم ہوتے ہیں وہ بہت ہی سندر ہوتے ہیں پرماتمہ کے دیئے ہوئے گائیڈنس کے انمسار ہوتے ہیں یہ ساری باتیں ہمیں برمک کماریز میں سکھائی جاتی ہیں ایک ایک دن ہم کچھ نے کچھ نیاں سیکھتے ہیں اپنے کرموں کو صدارنے کا تاکہ ہم ہلکے ہوتے جائیں پر یوں جیسا ہلکہ ہو کر کہ ہم جب شریٹ چھوڑنے کا سمیں آئے گا تو ہم ہلکے ہو کر جائیں آپ بھی یہ سیکھ سکتے ہیں اس بیوٹیفل بہت ہی سندر ہلکی ویدیا کو اس کے ساتھ ہم شانتی